بہت آسانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آکر ہم سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو مکمل رہنمائی کے لیے ہماری ضرورت ہوگی تو آپ ہمارے چینل پر آکر کمرس میں عملیات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی عورتوں سے دور رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی اپنے والدین کے ساتھ خسنے سلوک کرو تمہاری اولاد بھی تم سے خسنے سلوک کرے گی عورتوں کی دور ہونے سے یا عورتوں سے دور رہنے کا مطلب کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا پاک مرد پاک عورتیں پورے مرد پوری عورتیں گندے مرد گندی عورتیں ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کی جو بیوی ہے اگر وہ پاک دامن ہے تو آپ پاک دامن ہے اگر آپ برے ہو جاؤ گے تو آپ کی بیوی خطبہ خود بری ہو جائے گی اگر آپ برے ہو گے تو کل کو آپ کا بیٹا برا ہو سکتا ہے بیٹی بری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہو اچھے طریقے سے محبت سے اور اخلاق سے پیش ہو تو کل کو وہ بھی آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے جو آپ کی آل اولاد ہوگی اس لئے کے ساتھ سب سے پیارے وضائف کی طرف چلتے ہیں آج کا بہت پیارہ وظیفہ ہے ماشاءاللہ بہت ساری فرمایش پر دوبارہ سی وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے سور اخلاص کا دو منٹ کا وظیفہ ہے بہت پیارا ہے اس کی قدر جانیے گا کیونکہ مجھے سب سے پیاری سور اخلاص اور سور قوسر اور جو کل شریف ہیں وہ لگتے ہیں الحمدللہ ویسے قرآن پاک کے تمام صورتیں الحمدللہ بہت خوبصورت ہیں بہت آلہ ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹی صورتیں جز میں بہت طاقت ہے مجھے یہ بہت پسند ہے تو سور اخلاق کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ ہو سکتا ہے تو پاس اپنے پانی بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس پانی رکھ لیں اگر آپ کسی سے محبت یا چاہت رکھتے ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہے یا وہ روٹ گیا ہے اپنے مطلوب یعنی اپنے پیارے کا خیال اپنے ذہن میں رکھیں پانی کے اوپر نظر رکھیں اور ایک بات یاد رکھیں وقت مقرر اروج ماہ ہو نہ کے زوال ماہ اروج ماہ ہوتے ہیں اسلامی دنوں کے جو نئے دن ہوتے ہیں جو ایک سے لے کے چودہ تک ہوتے ہیں چودہ تاریخ ہوتی ہے اور اس کے بعد چودہ سے جو اٹھائیس انتیس تیس اکیس باعثیت رکھیں ہوتی ہیں یہ زوال ماہ ہوتی ہیں تو فجر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اول آخیر آپ نے گیرہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں سور اخلاص صرف تین سے سات مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور ایک سانس میں آپ کتنی پڑھ سکتے ہیں یہ پہلے آپ قوانٹوٹی دیکھ لیجئے گا کم از کم تیس تین سانسوں میں جتنی مرتبہ سور اخلاص پڑھی جائے پانی کے اوپر نظر رکھنی ہے اسی میں ہی سب کچھ آپ کو نظر آئے گا جو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ اس جو پانی کا گلاس ہے اس میں ہی نظر آئے گا آپ دیکھو اس میں آپ کو اپنا چہرہ بھی نظر آئے گا اب وہ چہرہ آپ کو اگر نظر آ گیا پانی کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پانی میں پھوک مار دیں تاکہ آپ کے نام کی جس کے لئے پڑھائی کر رہے ہیں اس کے چہرے کے اوپر جب آپ پانی کے پر پھوک مارو گے اس کا نام لے گی تو وہ پھوک اس تک پہنچ جائے گی وہ رب کی فیصلے ہیں وہ اللہ بھاک بھی چھوڑ دیں اگر آپ شرع طریقے سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ دیکھئے گا اس کے دماغ کے اندر صرف صرف آپ ہوں گے آپ کی ہی محبت اور چاہت ہوگی جس پیارے کو آپ اپنے جو ہے ان سے ان کو بلانا چاہتے ہیں یہ ناراض ہو گئے ہیں ان کو مرانا چاہتے ہیں بہت تیارہ وظیفہ ہے تین دن اس کو ضرور کریں اور پھر اس کا اثر دیکھئے گا الحمدللہ کوشش کریں کہ اس کے اندر اچھا ایک اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اسی طرح کا ایک وظیفہ آپ کو میں پوسٹ کروں گی وہ ہوگا اسی طرح لیکن تھوڑا سا اس کا طریقہ چینج ہوگا وہ بھی میں اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی دو طریقے سے کیا جاتا ہے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں اس کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ سینٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ اجازت بھی اپنا خیال رکھئے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پی آرکے ہمارے یا فیس بوک پی آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل ویاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنے میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ